اور اتصاب میں اور عام آدمی تک جتنے پیسے عمران خان نے بھیجے اور ہم نے درست سمت میں پیش رافت کی وہ ساڑھے تین سال تھے نا صرف ابھی جو مریم تشریف لائی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے پانچ سال پاسپورٹ ان ظالموں نے نہیں دیا پانچ ساٹھ میں ظالم پہلا اس کا آپاں وہ بدریازم تھا میں میرا دوسرا گرائی ہے میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا وہ آج کل مظلوم ہیں اور تیسرا عمران درمیان میں آیا وہ ساڑھے تین سال میں چلا گیا پانچ سال اگر آپ گریں تو تیسرا ظالم اس کا چاچا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ چاچا کو تو کہہ رہی تھی سیدھا سیدھا تو اببا کو درہ اس نے نہیں کہا تو میں نے بزاعت کر دی ہے اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ریل مسائل کیا ہیں ایک اکنومک میلٹ ڈاؤن ہے کوئی سبزی کوئی ڈال کوئی دوائی کوئی دودھ کوئی پیٹرول اور جو سستہ ہے پتہ ہے کیا ہے اس ان ساری چیزوں میں سب سے سستہ کیا ہے اس وقت پیٹرول میں گئے نہیں ڈیزل شارت لگا ہوئی وہ بھی لائٹ ڈیزل ایک مثال موجود ہے صرف ایک بات کرنا جاتو جب بیندیر کا واقعہ ہوا تھا اس وقت دوہزار ساتھ میں کیا الیکشن کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہوئے تھے جو ٹائم ہے فریم جو دیتا ہے کونسٹیٹوچن اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب بیندیر کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ملک میں آئین موطل تھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں جنرل مشرف کی اکمرانی تھی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ امرجنسی اس نے لگائی تھی مارشلالہ کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے امرجنسی پلس بھی لگائی تھی اس لیے میں آلوہوں کو ٹیماتر کیسے کہہ دوں جو سینر نمائی پاکستان تریکن صاحب گرتائیہ ہو رہی ہے ان کو کورٹ میں پیش کر جا رہا ہے ایسے میں تہہیہ کیسے انتخابات کی دوسرا اہم سوال یہ کیا جو موجودہ چیپ کلیشن کے مشتر ہے اس کے سر براہی میں انتخابات کو مانیں گے دیکھئے جو سسٹم ہے اس میں سے ہمیں الیکشن کمیشن پہ ایک سو دس فیصد نہیں دس سو ایک فیصد اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ وہ فواد کا کیس درج ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹی کے خلاف فوجداری مقتبہ کا فریق بن گیا تینکیو دو دنوں سے یہ شہر اس کو تنگ کر کے بند کر کے بانہ یہ بنایا گیا کہ فورنگ گیسٹ یا ڈکنیٹریز وہ آ رہی ہیں پاکستان میں انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو ان کے ساتھ کوئی شخص دنیا کا کوئی حکمران ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا اس کا سباب یہ ہے کہ یہ ان کے دو عوالے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے جس سے یہ پہچانے جا رہے ہیں دنیا سے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قد سے بڑا بین اللہ قوامی کوئی کشکول بنایا ہوا ہے میگا کشکول جو نہ ان کو قوم کی عزت کی نہ ان کو ملک کی عبرو کی کوئی پرواہ ہے کہ جان جاتے ہیں کہ میں آیا تو ہوں لیکن مجبوری تو ہے کہ بچوں کے ڈالر بھی باپس نہیں لاسکتا بائی جو ڈالر کما کے لے گیا ہے اسے پاؤنڈ میں تبدیل کروا لی ہیں جو سم دیا وہ واپس نہیں کرے گا داماد کو میں بلا نہیں سکتا یہ صرف اگر جو چور بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر یہ اپنے پیسے واپس لائیں تو پاکستان کی ڈیفالٹ فوری طور پر جو خطرہ ہے اس کو ٹل سکتا ہے اور پاکستان کی اگلے سات بجٹ ڈکل سکتے ہیں ان میں سے یہ تو وہ اساسیں جو ہمیں پتا چلے ہیں اس لیے کوئی ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی نہیں کرے گا یہ عمران خان کا پوائنٹ پروو ہوتا ہے کہ اس بین الاقوامی تنہائی اور مسلسل بیزتی کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اس وقت جو فواد ہے اس کو اس لیے نہیں لیا گیا کہ شہر بند ہے اور یہ عدالت کے اندر ایک دفعہ اس نے آگے کہا پھر میں وہاں کھڑا رہا میں نے کہا اس کو دوسری دفعہ پھر کہیے انہوں نے کہا جی ساڑھے بارہ کے لائج بار رکھ لیں اب